دوستو خوش آمدید دوستو نون لیگ اور پی پی بری طرح پھس چکے ہیں دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں میں نئے پھڑے شروع ہو چکے ہیں زرداری نے بلاول کو نشانے پر رکھ لیا اور یوں لگتا ہے کہ اب بی بی شہید کے بعد بلاول بھٹو کی باری ہے اچانک بلاول اور زرداری کا اصل پھڑا کیا ہے لڑائی کہاں سے شروع ہوئی بلاول کیا چاہتے ہیں اور زرداری کی شٹ اپ کال کیا تھی نون لیگ میں بھی بغاوت پھوٹ پڑی بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں نے بغاوت کر دی نون لیگ کی عالی قیادت سے ناراض رہنماؤں نے شاید خاکہ نباسی مفتہ اسماعیل اور چودری نصار سے رابطیں تیز کر دیئے دوستو پس سے پردہ کیا کچھ چل رہا ہے آئیے آپ کو اندرونی کہانی سناتے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ پاکستانی عوام کو اس وقت دو وقت کی روٹی کھانے کے لالے پڑے ہیں اور یہ ہمارے حکمران آئندہ کیسے اقتدار میں آنا ہے کیسے غریب عوام کا خون نچوڑنا ہے یہ اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں دوستو ملک کی سیاسی فضاء میں ایک دلچسپ اور بظاہر حیرت انگیز پیخرفت آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور ان کے والد پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے متضاد بیانات کی شکل میں رونما ہوئی ہے پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمین اور شریک چیئرمین کے سیاسی چالوں اور جنبش عبرو سے مہروں کو متحرک رکھنے کے فن کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ آصف زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی ضروری ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب بھی ایسا ہی ہے کیا آج بھی ان کی سیاست کے پینتروں کو سمجھنے اور سینے سے لگا کر چھپائے کارڈز دیکھنے کے لیے پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے بعض حلقے یہ تجویز بھی رکھتے ہیں کہ نگرانوں کی جانب سے سندھ میں مافیاج کے خلاف جو آپریشن ہو رہے ہیں ان میں سندھ اسمبلی کے بعض ارکان اور پیپس پارٹی کے شریک چیئرمین تک رابطوں اور رسائی رکھنے والی شخصیات بھی شامل ہیں اس لیے انتخابی مہم میں جارہانہ تقریر کا کردار بلاول بھٹو کو تفویز کیا گیا ہے تاکہ پارٹی میں جان پڑ جائے اور خود آسپل زرداری نگرانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے موقع کی حمایت کرتے رہیں گے ان کے حالیہ بیان میں تزاد کے حوالے سے سیاسی سطح پر ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے جو آج بھی موضوع بحث بنی رہی اور اگر اس حوالے سے جائزہ لیا جائے کہ کیا واقعی پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو پارٹی میں اپنے منصب کے حوالے سے اپنے والد کے مقابل خم ٹھونک کر کھڑے ہو گئے یا یہ محض ایک سیاسی حکمت عملی ہے اکثریتی رائے کا ووٹ اس حق میں ہے کہ جس طرح شہباز شریف اپنے بڑے بھائی نواز شریف کیے سیاسی فیصلوں میں بظاہر کتنے متضاد نظر آئیں لیکن اس بات پر یقین ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی سیاسی قدم اٹھا سکتے ہیں اسی طرح آسفل زرداری نے بھی اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے متضاد موقف تقسیم کر لیا ہیں جو اس مشترکہ حکمت عملی کا حصہ ہیں جو آسفل زرداری نے وضع کی ہے اور اسی تناظر میں گوڈ کوب اور بیڈ کوب کی اسطلاح کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے آسفل زرداری جب سے سیاست میں آئے ہیں انہیں مرد حر سے لے کر مسٹر ٹین پرسند تک کئی القبات ملے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معجزاتی انداز میں سیاست کا رخ اپنے حق میں بدلنے اور حریف کو حلیف بن کر مات دینے میں ان کا کوئی سانی نہیں بلاول نے کہا تھا کہ پیپس پارٹی کا مطالبہ ہے کہ آئین کے مطابق نوے دن میں انتخابات کرائے جائیں تاکہ منتخب نمائند اقتدار میں آ کر عوام کے مسائل حل کر سکے ان کا کہنا تھا کہ یہ پیپس پارٹی کا موقف ہے جبکہ دیگر جماعتوں اور الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات سے پہلے نئی حلقہ بندیاں ضروری ہیں تاہم بلاول کی جانب سے فوری الیکشن کے مطالبے کے محض ایک روز بعد آسف زرداری نے جو پارٹی کا سیاسی دماغ سمجھے جاتے ہیں غیر مبہم الفاظ میں بلاول کے موقف کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک معاشی بہران کا شکار ہے ہم سب کو سیاست سے پہلے معیشت کی فکر کرنی چاہیے آسف زرداری کے اس بیان پر جب گزشتہ روز بدین میں بلاول سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ میں گھر کے معاملات میں زرداری کی باتوں کا پابند ہوں لیکن جہاں تک سیاسی باتیں ہیں آئین کی بات ہے اور جہاں تک پارٹی پولیسیوں کی بات ہے تو میں اپنے کارکنوں اور پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے فیصلوں کا پابند ہوں انتخابات نوے روز میں ہونے چاہیے کسی کی کوئی اور رائے ہے تو میرے سامنے رکھ سکتا ہے نگران حکومت پر ہمارا اعتراض نہیں ہے لیکن اگر کیل ٹیکرز چیل ٹیکرز بنیں تو ہمیں اعتراض ہوگا کل کے سیاسی حلیف آج کی حریف بن گئے پاکستان پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون سابق دور حکومت کی ناکامیوں کا ملبع ایک دوسرے پر ڈالنے لگی ذرائع نے بتایا پیپس پارٹی نون لیگی رہنماؤں کے مخالف بیانات پر شدید برہم ہو گئی اور اس سے متعلق اپنی قیادت کو تحفظات سے آگاہ کر دیا ذرائع کے مطابق پیپی قیادت پر نون لیگی قیادت کو تحفظات سے آگاہ کرنے کے لیے دباؤ بڑھنے لگا ہے پارٹی رہنماؤں کو تحال پارٹی قیادت کی جانب سے جواب محصول نہیں ہوا پیپس پارٹی رہنماؤں نے معاملہ سی ایسی اجلاس میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے دوستو دوسری طرف پیپس پارٹی اور نون لیگ کے رہنماؤں کے درمیان عام انتخابات کی تاریخ کو لے کر لفظی گولہ باری میں اضافہ ہو رہا ہے تلال چودری نے کہا کہ کیا بلاول بھٹو کو نہیں پتا کہ نئی مردم شماری نوٹفائے ہوگی تو ہلکا بندیاں ہوں گی جب مردم شماری کو نوٹفائے کیا گیا تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن آگے جائیں گے کس کے کہنے پر مردم شماری نوٹفائے کی گئی لیگر رہنماؤں نے کہا کہ جمہوری ہونے کے ساتھ آپ کو حقیقت پسند بھی ہونا چاہیے جس شہر میں آپ موبائل پون لے کر نہیں گھوم سکتے وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا دوسری جانب رانا سناؤلہ نے کہا کہ فروری میں عام انتخابات پر کوئی گھبراہت نہیں نواز شریف الیکشن مہم میں پارٹی کو لیڈ کریں گے لیگر رہنماؤں کے بیان پر جواب دیتے ہوئے پیپس پارٹی پنجاب کے سیکریٹری جنرل حسن مرتضیٰ نے کہا کہ تلال چودری پہلے تنظیم سازی پر توجہ دیں پھر پنجاب میں ہمارا سیاسی مقابلہ کریں الیکشن نوے دن کے اندر اندر لازمی ہے ہلکہ بنیہ نوے دن کے اندر انتخابات کرانے میں رکاوٹ نہیں انتخابات الیکشن کمیشن کو کروانے ہیں نون اور جے یو آئینے نہیں دوسری طرف مسلم لیگ نون نے پارٹی کے تاہیات قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل عوامی آگاہی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لئے سابق عراقین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو اہم ہدایات جاری کر دی گئیں نون لیگ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی کی جانب سے سابقہ لیگی عراقان قومی و صوبہی اسمبلیوں ٹکٹ ہولڈرز سابق بلدیاتی نمائندوں اور پارٹی عہدداروں کو نواز شریف ادوار کے تریکیاتی منصوبوں کو نئی نسل کو آگاہی دینے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں پارٹی کا عیادت نے سابق عراقان قومی و صوبہی اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں عوامی رابطوں میں تیز علانے اور سوشل میڈیا اور عوامی سطح پر نواز شریف دور کے تریکیاتی منصوبوں کو اجاگر کرنے کا حکم بھی دیا ذرائع کے مطابق نون لیگ کے جانب سے سوشل میڈیا اور عوامی سطح پر دہشتگردی اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے نواز حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا جبکہ ملک بھر میں پھیلائے گئے موٹر ویز اور سرکوں کے جال کے منصوبوں پر بھی روشنی ڈالی جائے گی ہدایت کی گئی ہے کہ پارٹی حددار مسلم ویگ نون اور نواز شریف کے حوالے سے تحریک انصاف کے جالی پرپیگنڈے کا پول کھولیں دوزار سترہ سے دوزار بائیس کے دوران ہونے والی بدترین انتظامی کرروائیوں کے باوجود نواز شریف کی استقامت اور وطن سے محبت کو جاگر کیا جائے اور قائد کی واپسی کے موقع پر اپنے اپنے حلقوں سے عوام کی کثیر تعداد کو استقبال کے لیے تیار کریں دوستو نون لیگ اور پی پی کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے گرد گھیرہ تنگ ہونے جا رہا ہے اس وقت طاقتوروں کی کوشش ہے کہ نون لیگ اور پی پی کو سائیڈ لائن کر کے نئی سیاسی جماعتوں کو موقع دیا جائے یہ ہفتہ انتہائی اہم ہے کیونکہ نون لیگ اور پی پی کے کرپشن کیسز پر اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ ہدایت کی گئی ہے کہ پارٹی ہدیدار مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے حوالے سے تحریک انصاف کے جالی پر پیگنڈے کا پول کھولیں دوزار سترہ سے دوزار بائیس کے دوران ہونے والی بدترین انتظامی کرروائیوں کے باوجود نواز شریف کی استقامت اور وطن سے محبت کو جاگر کیا جائے اور قائد کی واپسی کے موقع پر اپنے اپنے حلقوں سے عوام کی کثیر تعداد کو استقبال کے لیے تیار کریں دوستو نون لیگ اور پی پی کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے گرد گھیرہ تنگ ہونے جا رہا ہے اس وقت طاقتوروں کی کوشش ہے کہ نون لیگ اور پی پی کو سائیڈ لائن کر کے نئی سیاسی جماعتوں کو موقع دیا جائے یہ ہفتہ انتہائی اہم ہے کیونکہ نون لیگ اور پی پی کے کرپشن کیسز پر اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ